اسلام علیکم میرا نام ریحان ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں کے اس ہفتے فرانس میں کچھ اٹیک ہوئے لبنان میں اٹیک ہوئے اور بہت سارے جانیں لے لی گئیں ایسے لوگوں کی جانیں لے لی گئیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی بھی قسم گئے ٹرورزم سے انسان کی جو جان ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان ایک انسان کی جان لے لے تو ایسا ہے کہ ساری انسانیت ختم ہو گئی اور یہی میسج جو دوسری اللہ کی کتابیں ہیں وہ بھی دیتی ہیں ایسا ہم جو ہیں وہ بہت سخت ہو گئے ہیں بطور قوم پاکستان ہمیں تو اب مر جاتے ہیں تھوڑے دیر کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اگلے دن پھر بھول جاتے ہیں اگلے ہفتے بھول جاتے ہیں اور ہم اس کے لئے کچھ ایکشن نہیں لے پا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہلپلس ہیں ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے ہم کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے اس کام کے لئے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے چار دوستوں کے درمیان میں بیٹھ کے چائے کی پیالی کی اوپر تھوڑے سی بات کر لیتے ہیں فیس بک پر سٹیٹس لگا لیتے ہیں لیکن ہم کچھ ایکشن نہیں لے پاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور واقعی میں بھی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے لیکن ایک طاقت ہے میرے پاس وہ طاقت یہ ہے کہ میرے اوپر میرے اقل کا اختیار ہے میرے اختیار ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو طاقت مجھ کو دی گئی ہے اور جب میں مر کے میرا حساب ہوگا تو مجھ سے اس طاقت کا پوچھا جائے گا اگر مجھ کو انگریزی آتی ہے اگر مجھ کو کوئی اور زبان آتی ہے اگر میں گوگل ٹرانسلیٹ چلا سکتا ہوں تو اگر میرے پاس ایک کروڑ اوپے ہیں اور میں ایک کروڑ اوپے پر زکاة نہیں دیتا لوگوں کے کام نہیں آتا تو کیا میری کھچائی نہیں ہوگی اللہ میں ہم میری کھچائی نہیں کریں گے جب میں مروں گا تو کیا اسی طرح سے اگر آج میرے پاس ایک گھنٹہ فالتو ہے ایک ہفتے میں ایک دس منٹ فالتو ہے کیا میرے پاس اس کا ٹائم کا حساب نہیں ہوگا کیا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس طاقت تھی آپ کے پاس انٹرنیٹ تھا آپ کے پاس فیس بک تھا آپ نے دس غیر مسلم فرانسیسی کو میسج کیوں نہیں کر رہا ان کے ساتھ تازیت کیوں نہیں کری جب آپ کے ملک آپ کے دین کے اندر اتنا بولا جاتا ہے کہ کسی بھی تازیت کا اتنا سواب ہے تو آپ نے غیر مسلم اگر ہے تو اس کے ساتھ تازیت کیوں نہیں کر سکتے اگر وہ آپ کے ملک میں آیا ہوتا اور آپ اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو کیا اس کی خاطر کیلئے ٹائم نہیں نکال سکتے تھے تو کیوں ہمارے ملک کے سو ملین بچے میں سے اگر ایک ایک بچہ ہر فرانس کے ایک آدمی کو میسج کر کے بولے ہر لبنان کے ایک آدمی کو میسج کر کے بولے ہر سیریا کے ایک آدمی جس کو وہ جانتے ہیں میسج کر کے بولے کہ بھائی ہم آپ کے دکھ میں شامل ہیں ہم بہت کچھ آپ کے لئے نہیں کر سکتے لیکن ہم آپ کے لئے مورل سپورٹ ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو مورل سپورٹ بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ کا جب ٹائم آئے گا تو پھر آپ کو مورل سپورٹ قوم دے گا اور آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی سے کہ وہ آپ کو مورل سپورٹ دے گا کس خوشی میں مورل سپورٹ دے گا کہ جب پشاور میں اٹیک ہوں گے کس خوشی میں مورل سپورٹ دے گا کہ ہمارا ہوتل پھٹ جاتا ہے کیوں آ کے آپ کی help کرے گا کیوں آپ کو مدد کرے گا آپ نے کیا کیا سوائے اس کے کہ دوسروں کو تانے کستے رہے سوائے اس کے کہ لوگوں کو بغوصہ کرتے رہے سوائے اس کے کہ آپس میں ہی دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے اگر اب تک ہم اپنے دل کی بات دوسرے تک نہیں ہے اور کسی کے ساتھ ہم اگر اچھے نہیں پیش آئیں گے تو وہ ہمارے ساتھ اچھا کیوں پیش آئے گا کیوں نہیں آپ ایک میسیج کرتے ہیں کس نے کہا ہے کہ آپ سیریا کے لوگوں کو یمن کے لوگوں کو فلسطین سے آپ کو اتنی محبت ہے تو کتنے فلسطینیوں کو آپ جانتے ہیں کیوں نہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کو میسیج کیوں نہیں کرتے ان کو حال کیوں نہیں پوچھتے ان کو انگریزی کے چار لفظ کیوں نہیں سکھاتے ان کو کیوں نہیں سکھاتے کہ آپ انٹرنیٹ کے بیٹھ پر بیٹھ کے یہ کام کر سکتے ہیں کون روکتا ہے آپ کو کس نے روکا ہے آپ کو کون سے بچے کو روکا ہے کیوں نہیں کرتے یہ سب کام آپ مسلمان بنتے ہیں خالی مسلمان نام کے سر تو نہیں ہوتے دوسروں کے پر الزام لگانے سے تو مسلمان نہیں بن جاتے اپنے ایکشن سے آپ کو قبر کا عذاب ہٹے گا اپنے ایکشن سے آپ کو جنت ملے گی آپ کے ایکشن کیا ایکشن لے رہے ہیں کیوں نہیں لیتے یہ ایکشن بس میرا آپ سے یہ سوال ہے اور اگر آپ نے ابھی بھی نہیں لیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آئندہ میری نا ویڈیو کوئی دیکھیں مجھے فیس بک سے کوئی انفرینڈ کر دیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرا کوئی کانٹینٹ دیکھنے کی آپ کو کیونکہ میں تنگ آگیا ہوں بول بول کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے لوگوں کو کہ خدا کے واسطے جو یہ محبت کا پیغام لے کے آپ پیس 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 بولتے رہتے ہیں اسلام پیس کا مذہب ہے تو کس کے ساتھ آپ پیس لے کے جارے ہیں کون سے جب آپ گوگل کرتے ہیں اسلام کو کون سا پیس کا میسیج نظر آ رہا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ آئیسس نے یہ کر دیا طالبان نے یہ کر دیا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں سوائے ایدی صاحب کہے کہ جی کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ نظر بھی آنا ضروری ہے بھئیہ بہت ضروری ہے نظر آتا ہے تو بکتا ہے نہیں نظر آتا تو نہیں بکتا آپ پیپسی کی جگہ آرسی کولا کیوں نہیں پیتا جا کے اس لیے کہ آپ کو پیپسی نظر آتی ہے کوک نظر آتی ہے تو آپ وہ پیتے ہیں اگر ایدی کا کام نظر آتا ہے تو ایدی بکتا ہے تو ایدی صاحب تو نہیں بولتا ہے کہ ہم مذہب کیلئے کام کرتا ہوں وہ تو بولتا ہے کہ یہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے جب آپ کے سامنے کوئی اور یہ بات بولتا ہے آکے تو آپ کہتے ہیں انسانیت تو ہوئی ہوتی نہیں پہلے تو آپ مسلمان ہوتے ہیں آپ کی بچے سٹیمپ لگی گئی تھی جب آپ پیدا ہوئے ہیں جائیں اور آج جا کے ابھی کسی بھی غیر مسلمان کو میسج کریں اگر آپ کے فیس بک میں کوئی ہندو نہیں ہے کوئی پاکستانی ہندو نہیں ہے کوئی پاکستانی کرسچن نہیں ہے اس کو ایڈ کریں اس کو پوچھیں کہ تم کس حالت میں رہتے ہو تمہارے ساتھ کسی نے بتعمیزی تو نہیں کری زیادتی تو نہیں کری ہمارا فرض ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ کمزور کی مدد پہلے کرنی ہے کمزوروں کے لیے اسلام آیا تھا پاورفل کے لیے نہیں آیا تھا کمزوروں کو اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو پاورفل کے پاس تو بہت طاقت ہوتی ہے پاورفل سب کچھ اپنا کام کچھ کرنی ہے یہ کمزور ہیں جن کو آپ سے ضرورت ہے غریب کو آپ کی ضرورت ہے اور صرف کھانا گھرانے سے نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کو آپ کی مورل سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو آپ کی علنگ کی ضرورت ہے اس کو آپ کی طاقت کی ضرورت ہے یہ چیزیں اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کی مرضی آپ کی زندگی جو مرضی کریں لیکن مجھے تو اپنی زندگی جینے تھے اور میں اگر کسی لوگوں کو جوڑنے ہی کوشش کرتا ہوں تو آپ کو میرے روپنے کا کوئی اختیار نہیں جاتا بس یہ مجھے کہنا تھا شکریہ سلام لیکھ